اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو پر ٹوپک ہے جی لف برڈ میں انفرٹلیٹی کا مسئلہ انفرٹلیٹی کے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان وجوہات کس طرح سے ہم نے علاج کرنا ہے اس کے بارے میں بھی مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے ساری اس جو آج کی ویڈیو ہے وہ لف برڈ کی انفرٹلیٹی کے بارے میں ہوگی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ کو لف برڈ میں انفرٹلیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ آپ مسئلے کا علاج کر سکے تو سب سے پہلے جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انفرٹلیٹی کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے ایسے ہے کہ جو فینسیرز ہیں وہ بوکس لگاتے ہیں تو جیسے ہی وہ بوکس لگاتے ہیں تو وہ اگلے دن وہ سوشل میڈیا پر ایڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کل سے بوکس لگائے ہوں میں ہیں اور وہ جو برڈز ہیں وہ بوکس کے اندر نہیں جا رہے یا وہ بریڈ نہیں کر رہے یا ہم نے دو تین دن چار دن ہو گئے ہیں بوکس لگائے ہوں میں ہیں ابھی تک انڈینی لف برڈ دے رہے تو ہوتا ایسے ہے کہ جو لف برڈ کو بریڈ کروانا بہت ہی صبر کا کام ہے ہوسلے کا کام ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے آج بوکس لگایا تو آج ہی جو ہے وہ برڈ جو ہے وہ بوکس میں جانا شروع کر دیں یا وہ دو دن کے بعد انڈے جو ہے وہ لے کر دیں ہوتا کہ ہے کہ جو بوکس لگانے کے بعد جو نیو فینسرز ہیں سب سے زیادہ ان کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج بوکس لگایا تو کل ہمارے پاس جو ہے وہ بریڈ آجے تو ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا آپ نے بلکل صبر سے کام لینا ہے حوصلے سے کام لینا ہے آپ کے برڈ جو ہے وہ بریڈ کریں گے اور بہت اچھی بریڈ کریں گے آپ نے بلکل غبرانا نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا کہ سب سے پہلے جو infertility کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا کیا ہے جو نئے پیرز ہوتے ہیں جنہوں نے پھر فرس ٹائم بریڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا کیا کہ جب جو ہے وہ برڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے crossing نہیں کرتا male جو ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح سے crossing نہیں کر پاتا فیمیل کو جس وجہ سے جو ہے وہ فیمیل جو ہے وہ بوکس میں جا کے انڈے دے دیتی ہے اور وہ سارے کے سارے انڈے جو ہے وہ انفرٹائل ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ جو برڈز نے پہلی بریڈ کی ہوتی ہے اور وہ انڈے سارے انفرٹائل ہوتے ہیں تو جس میں انہیں رکھے ہوتے ہیں برڈ اگر تو وہ نیا فینسیر ہو نیو فینسیر ہو وہ گبرا کے کہہ دیتا ہے جی میرے پیر کو جو ہے وہ انفرٹائل انڈے لے کر رہا ہے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا جہاں کوئی مسئلہ ہو گیا یا میل ٹھیک نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں میل کو ترہ ترہ کی میڈیسن دینا شروع کر دیتے ہیں یا وہ میل ہی چینج کر دیتے ہیں تو ایسے بالکل نہیں آپ نے کرنا ہوتا یہ ہے کہ جو نیو پیرز ہوتے ہیں جنہوں نے فرس ٹائم بریڈ کرنی ہوتی ہے ان کا جو پہلا کلچ ہوتا ہے وہ موسٹ لی جو ہے وہ انفرڈائل ہوتا ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ جو میل ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح سے کروس نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اس نے فرس ٹائم بریڈ کرنی ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح طرح کیسے کرنا ہے فی میل کو تو یہ ریزن ہوتی ہے سب سے جو نائنٹی پرسنٹ بلکہ جو نائنٹی کیا儿 ہنڈر پرسنٹ جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نئے پیر کی کہ جو میل ہے وہ ٹھیک طرح سے کروس نہیں کرتا اور جو فی میل ہے وہ انفرڈائل انڈے دے دیتی ہے اور یہی پیر اگر آپ اس کو رکھی رکھیں اور اس کو آپ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں جیسے آپ کے روٹین چل رہی ہے وہی روٹین سے اس کو سب کچھ دیں تو جب وہ اگلا جو کلاچ ہے وہ دے گا وہ انشاءاللہ سارے کا سارا فرٹائل ہوگا جو فرس ٹائم جو بریڈ کر رہے ہوتے ہیں پیر ان میں سب سے مسئلہ یہی بڑھاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو پہلا کلاچ ہے وہ موسٹلی انفرٹائل ہی ہوتا ہے سارے پیرز میں نہیں ہوتا جو نئے پیرز ہوتے ہیں جو کچھ پیرز ہوتے ہیں وہ فرس ٹائم ہی سارے فرٹائل کرتے ہیں لیکن جو جن پیرز کا جو نئے پیر کا جن پیر کا جو پہلا کلاچ ہے وہ انفرٹائل ہو اس کی صرف یہی ریزن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہوتی کہ میل جو ہے وہ انفرٹائل ہے یا میل میں کوئی مسئلہ ہے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا جو نئے پیر ہوتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے آپ نے بلکل ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ان کو کوئی طرح طرح کی جو ہے وہ میڈیسن نہیں دینا شروع کر دینی اور جو ہے وہ اپنے صبر سے کام لینا ہے آپ نے جو پہلا کلچ آیا ہے انفرٹائل آیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کی جو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے آپ نے دوسرے کلچ کا ویٹ کرنا ہے آپ کا دوسرا کلچ سارے کا سارا فرٹائل ہوگا یہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جتنی بھی باتیں شیئر کر رہا ہوں یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بیس پر کر رہا ہوں ایسا میرے ساتھ پرسنل جو خود ہوگا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ جو ہے وہ بلکل کوئی کہی سنی باتیں نہیں ہیں اس لیے ان پر آپ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اچھا جی اور دوست کچھ دوست کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے بوکس لگایا اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پیر میں نے کل سے بوکس لگایا وہ بوکس میں نہیں جا رہے تو تک ہے کہ لاب برڈ کو جب آپ بوکس لگاتے ہیں تو آپ فوراں سے ان کو جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوراں سے ان کو نیسٹنگ مٹیریل نہ دیں آپ فر ایکسپل آج آپ بوکس لگائیں دو تین دن آپ ویسے ہی بوکس لگا رہنے دیں میل یا فیمل بوکس میں آئے جائیں گے اس کو ابزرو کریں گے کہ ان کے لیے وہ جو جگہ ہے وہ سیو ہے بریڈنگ کے لیے یا نہیں ہے دو تین دن کے بعد آپ جو ہے وہ نیسٹنگ دیں اور وہ دیکھئے گا کہ اس طرح سے اگر آپ نیسٹنگ دیں گے جس طرح سے میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو وہ کتنی جلدی بریڈ کریں گے بریڈ بھی وہ جلدی کریں گے وہ نیسٹنگ بھی وہ دو تین دن کے اندر اندر ہی وہ ساری نیسٹنگ بھی کمپلیٹ کر لیں گے تو پہلے نیسٹنگ دینے میں کوئی مسئل پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ پہلے آپ ساتھا بوکس اکیلا لگائیں گے نیسٹنگ مٹیریل اگر آپ دو تین دن بعد دیں گے بوکس لگانے کے تو وہ آپ زیادہ جو اس کا بریڈ ہے وہ اچھی کریں گے جو ہے برڈ تو یہ تھا جو ہے وہ نئے پیرز کے حوالے سے اور اگر آپ کے جو برڈ ہیں وہ بریڈر ہیں پیچھلے سال انہوں نے بریڈ کیا ہے اس سال جو ہے وہ انفرٹائل انڈے جو ہے وہ لے کر رہے ہیں تو اس کی کچھ وجہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے یا کوئی کوئیس کا م radish کو یا اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ سیکم میں ہو سکتا ہے یا کسی ایک اس کو آپ نے بھور کرنا ہے کوئی اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے یا اس میں اس کے علاوہ کوئی micte وگرہ کا issue یا کسی اور وجہ سے جہا کی وجہ جاگہ شینس ہونے کی وجہ سے وہ سٹریس میں تو نہیں ہے تو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کچھ میڈسن آپ کے ساتھ میں بتاتا ہوں جو کیا آپ ان کو دے سکتے ہیں آپ infertility کے لیے جو ہے وہ اگر آپ اس میں آپ میں آپ بتاؤں گا کہ آپ imported جیم فارمولاز بھی ان کو دے سکتے ہیں imported medicine بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور local بھی دونے ہی آپ کے ساتھ share کر سکتا ہوں جو بھی آپ چاہیں تو آپ استعمال کروا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آتا ہوں جی imported کی طرف imported medicine میں آپ جو ہے وہ solver debreder استعمال کروا سکتے ہیں fertility کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ ورسی علاقہ میں جائیں تو fertility آتا ہے اور میالک میں vitamin e selenium آپ استعمال کروا سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو ادھر ایک بات بتاؤ دوں جو fertility کا سب سے direct link ہوتا ہے وہ vitamin e کے ساتھ ہوتا ہے bird میں اگر vitamin e کی کمی ہے تو وہ 100% سی بات ہے اس میں fertility کا مسئلہ آئے گا ہی آئے گا اس لیے آپ اپنے birds کو vitamin e کا کوئی نہ کوئی source جو ہے وہ لازمی استعمال کروایا کریں چاہے آپ اسے پانی میں استعمال کروائیں چاہے آپ اسے ان کے جو seed makes ہے اس میں استعمال کروائیں چاہے آپ اس کو soft food میں کسی بھی powder form میں اس کو استعمال کروائیں vitamin e کا جو link ہے وہ fertility کے ساتھ ہے اگر bird میں vitamin e کی کمی ہے تو وہ اس میں fertility کا مسئلہ 100% آئے گا تو اس لیے آپ نے کوئی نہ کوئی vitamin e کا source آپ نے bird کو جو ہے وہ لازمی استعمال کروائنا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ جو ہے وہ vitamin e کے لیے جو ہے evion capsule ملتے ہیں کسی بھی آپ medical store سے آپ لے سکتے ہیں evion capsule جو ہے وہ ایک کلو seed mix میں جو دانہ ہوتا ہے bird کا ان میں تین capsule آپ ڈال لیں 600 mg کے اگر آپ چھوٹے capsule ڈالتے ہیں 400 mg والے تو وہ آپ پانچ capsule ڈال لیں تو ایک کلو جو ہے وہ seed mix میں اس کو اچھی طرح آپ نے سارے دانے کو اس میں کیپسل میں اس میں mix کر کے اچھی طرح دانے کو mix کرنا ہے اور ان کو آپ نے کھانے کے لیے دینا ہے اس کے علاوہ یہ نہیں استعمال کرنا تو آپ imported میں نے آپ کو بتا دیا ہے ورسی لگا اور اس کے ویٹا فارم کے اس کے علاوہ میالی کا بھی بتا دیا ہے اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں local formula جو لوکل جو medicine آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ ایک تو evion capsule استعمال کر سکتے ہیں دانے میں دوسرا آپ immunotone plus جو ہے وہ veterinary store سے آپ کو ملے گی بہت اچھی medicine ہے وہ یہ خود immunotone plus میں خود پرسنلی طور پر اپنے birds کو استعمال کرواتا ہوں بہت اچھا result ہے اور یہ اس کی ڈوز میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کر دوں یہ بہت ہی hypotence کی medicine ہے immunotone plus اس میں vitamin e vitamin c اور selenium شامل ہوتا ہے یہ اس کی جو ڈوز جو اوپر لکھی ہوتی ہے جو recommended ہوتی ہے وہ ایک ایمل دس لٹر کے حساب سے ہوتی ہے تو اس حساب سے اگر آپ کا پانی کم لگتا ہے تو آپ نے بالکل normal سی جو ہے وہ ڈوز رکھ رہی ہیں آپ نے کبھی بھی اپنے bird کو جو ہے وہ overdose نہیں کرنا طرح طرح کی medicine استعمال نہیں کروانی اس سے birds کے liver پہ ان کی اس کی جو ہے وہ kidney پہ effect کرتے ہیں liver fail ہو سکتا ہے kidney خراب ہو سکتی ہے آپ کا bird expire بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے جو recommended dose ہے اس کے مطابق استعمال کروانی ہے کوئی بھی چاہے آپ imported استعمال کروانے ہیں چاہے آپ local استعمال کروانے ہیں تو immunotone plus ہو گیا اس کے علاوہ اگر جو انسانوں کے medical store سے کسی قسم کا جو syrup ملتا ہے جس میں vitamin e اور selenium شامل ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اپنے birds کو اگر آپ یہ سب چیزیں یہ جو میں نے میڈیسن شیئر کی ہیں اگر آپ نے اپنے bird کو استعمال کروائیں گے یہ میں ان birds کی بات کر رہا ہوں جو کہ جنہوں نے آپ کے پاس پچھلے سال breed کی تھی اور اس سال وہ breed کی ہے لیکن وہ unfertile egg لے کروا رہے ہیں یہ ان birds کے لئے میڈیسن استعمال کروانی ہے جو نئے bird کا fertility کا unfertility کا مسئلہ آ رہا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کیوں آتا ہے اور وہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے ویسے آپ جو ہے وہ جو کورس آپ کرواتے ہیں bird کو چاہے نئے پیر ہو چاہے پرانے ہو وہ آپ روٹین میٹر میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں یہ ویٹیمن ای جو ہے تو لیکن جو unfertility کا مسئلہ آتا ہے وہ جو گبر آ جاتے ہیں کچھ بھائی جو نیو فینسیرز ہوتے ہیں کہ ہمارے جو نیا پیر آپ پہلی تفہ بریڈ کیا لیکن انہوں نے unfertile انڈ کی ہیں وہ صرف یہی ریزن ہوتی ہے کہ جو میل ہے وہ چھوٹے ہونے چھوٹا ہونا ہوتا ہے یا یہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ وہ انہوں نے فرس ٹائم بریڈ کی ہوتی ہے اس طرح اس لیے وہ صحیح طرح سے کروسنگ نہیں کر سکتے کر رہے ہوتے تو جس وجہ سے فیمل جو ہے وہ unfertile انڈے دیتی ہے اور کوئی ریزن نہیں ہوتی نئے پیر کی سپیشلی پر اور جو پرانے پیر ہوتے ہیں جو کے لاسٹ ایر بریڈ کی ہوتی ہے جنہوں نے اس کے بارے میں میں نے آپ کو مختلف میڈیسنز بتا دی ہیں وہ اگر آپ میڈیسن استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ فرٹیلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں آتا ایک دفعہ پھر میں ادھر بتا دوں آپ نے جلدی بلکل نہیں کرنی گبرانا بلکل نہیں ہے سبر سے کام لینا ہے لو برڈ جو ہیں وہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں ہر ایک جس بائنے بھی لگائیں وہ اس کے پاس بریڈ کرتے ہیں صرف سبر کا کام ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آج ہوتا کہا کہ ہم کہتے ہیں ہم میں سبر نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے بوکس لگایا ہے اور ہمارے پاس کل جو ہے وہ انڈے آ جائیں پرسوں بچے آ جائیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ نے بوکس لگانا ہے بوکس لگانے کے کم از کم بھی بیس سے پچیس دن کے بعد جو ہے وہ لو بڑ جو ہے وہ فرسٹ اگ لے کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو موسٹلی نورملی جو ہے وہ بیس سے پچیس دن لے جاتا ہے کوئی بھی پیر ہے چاہے وہ پرانا ہے چاہے وہ نیا ہے بیس سے پچیس دن جو ہے وہ لے جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو اپنے بوکس لگاتے ہیں وہ بوکس لگانے کے کچھ تقریباً تین سے چار دن کے بعد اس میں بوکس میں آنا جانا شروع کریں گے یہ نہیں کہ آج آپ نے بوکس لگایا ہے وہ آج ہی آنا جانا شروع کر دیں گے سارا اس کو observe کریں گے اس کے بعد جا کے وہ نیسٹنگ لے جانا شروع کریں گے نیسٹنگ وہ افتہ ڈیڑھ افتہ میں نیسٹنگ کریں گے اس کے بعد وہ فیمل کروس ہونا شروع ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اس سارے پروسس میں بیس سے پچیس دن لگ جاتے ہیں اور لب برڈ بریڈ کرتے ہیں اور یہ اگر آپ نے ان کو اچھی ڈائیٹ دیا ہے اچھا ان کو آپ ان کو ٹیک کیر کر رہے ہیں اچھی ان کو سپلیمنٹ سے استعمال کروا رہے ہیں تو وہ لب برڈ بریڈ کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی لب برڈ کی فرٹیلیٹی کے حوالے سے امیدہ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ